تکات آنکھیں لے لی جائیں آپ نے کہا جو کرنا ہے کر اس نے سوچا درد دیں شاید کے سمجھ میں آ جائے ایک آنکھ نکل گئی ایک آنکھ نکل گئی آپ نے شکر ادا کیا ابو جہل کو غصہ آیا کہا بھی شکر ادا کر رہی ہے اس نے کہا شکر رب کا بھی دینے کے لیے ایک آنکھ اور باقی ہے ایک آنکھ اور باقی ہے دوسری آنکھ نکالی گئی دوسری آنکھ جلا کے نکالی گئی تاریخ کباغ ہے دونوں آنکھیں آپ کے نکالی گئی اس کے پاندھ بندھا بنا کر کے چوک میں چھوڑ کر کے ابو جہل نے کہا تھا تجھے بڑا نازگ ہے اپنے رب کی اپنے رب کی خدائی پہ بلا اپنے رب کو اور بلا اپنے محبوب کو وہ تجھے آنکھیں دے ہماری طاقتی ہم نے لے لی اب ان کی طاقتیں وہ دے کے دکھائے خدا کی قسم رات کا سناتہ ہے چوک میں چھوڑ کے چلے گئے سارے دشمن حضرت زنیرہ رات بر روتی رکھی اگر میں کہوں کہ وہ کون ہے تو یقیناً حراشق کے دل کی یہی آواز ہوگی سنا گے آپ حراشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا گے آپ حراشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول جو میرے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے ہمارا حضور سے رشتہ اتنا گہرا ہے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں کاش امت سمجھ لے تھی حضور سے رشتہ کتنا گہرا ہے کاش ہم یہ جان لے تے حضور سے رشتہ کتنا گہرا ہے کاش ہم یہ پہچان پاتے ہمارا نبی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے خدا کی قسم میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں یہ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں نے اس راور کے بیٹے کو بھی چیلنج کیا تھا جس نے میرے نبی کے خلاف بکواز کی تھی میں نے کہتا ظالم میرے نبی کی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھ وہ صرف اپنوں پہ نہیں بلکہ غیروں پہ بھی کرم کرنے آیا ہے وہ ایک پنڈی جی نے کہا تھا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں تو یہ جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہہ دیا جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہہ دیا میرا نبی انسانیت کے لیے آیا ہے کائنات کی جہالت دور کر کے انسانیت کو فروغ دینے کے لیے میرا نبی آیا ہے آپ اس نبی کے درد کو اور پیار کو سمجھیں آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ کبھی اس چھت پہ نہ لیٹ نہ جس کی چار دیواری نہ ہو رات کے تین بجے چھپ کے گناہ کرنے والوں ڈھائی ڈھائی بجے آنکھیں بند کر کے موبائل میں تنہائیوں کو برباد کرنے والوں کاش رات کے سناٹے میں حضور پہ دروت پڑھا ہوتا کاش اپنے نبی پہ ہم نے رات کی تنہائی میں سلام پڑھا ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ جببہ پہن سافا لگا مسلح بچھا پھر آنکھوں میں آنسو لے پھر نبی پہ درود پڑھ نہیں میں کہتا ہوں بستر پہ بھی آنکھ کھل جائے نہ تو جس کروٹ لیٹا ہو اسی کروٹ نبی کو یاد کرنا اس لیے کہ جسم پر اتنے پال نہیں ہے جتنے نبی کے ہمارے اوپر احسان جتنے احسانات میرے نبی کے ہمارے اوپر ہیں اتنے ہمارے جسم میں پال تک نہیں ہے ہمارا ایک ایک رونگ رونگ نبی کے احسان میں ٹوبا ہوا اس نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں اور اس کی فکر پہ غور کریں میرے نبی نے کیا کہا تھا صحابہ کبھی ایسی چھت پہ نہ لیٹنا جس کی چار دیواری نہ ہو جس کی چار دیواری نہ ہو آج مولوی کہتا ہے نا نوجوان مان سیدھی راہ پہ چلو کہتا تم پہ کیا فرق پڑتا ہے جہنم میں جائیں گے تو ہم ہی تو جائیں گے بھٹکے ہیں تو ہم ہی تو بھٹکے ہیں بات خالی مولوی کی نگیخ ہے میرے نبی کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں آقے کریم نے کہا تھا کسی ایسی چھت پہ نہ لیٹنا جس کی چار دیواری نہ ہو صحابہ نے کہا آقا کس لیے کہا کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اٹھتے گئے تو نیند سے پوری طرح بیدار نگی ہوتے ہیں بے غوشی کے عالم میں چلنے لگتے ہیں آقے کریم کے درد کا اندازہ لگائیے گا سرکار فرماتے ہیں ایسی چھت پہ نہ لیٹیے گا جس کے چار دیواری نہ ہو کس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیند میں چلنے لگے پیر فسل جائے نیچے آ جائے آقا کیا فرق پڑتا ہے کسی کا پیر چھوٹے گا کسی کا سر چھوٹے گا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے تم میرے نبی نے کہا تھا تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا امت سے رشتہ کیا تھا اگر کاتا امتی کے پیر میں لگے تو درد مدینے والے گھوٹ سے پہلے اللہ نارے کبیر نارے رسالت سرکار مدینہ کانفرنس علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت اللہ 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 ہم نے اسلام پہلائی کیا ہم نے امت میں آکے حضور پہ احسان نہیں کیا ہے حضور نے امتیں اجابت میں ہمیں لے کے ہم پہ احسان کیا ہم پہ حضور کا احسان انہوں جوانوں ہم پہ حضور کا احسان اللہ آپ کو سلامت بکیو میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں شکرِ رب نے ہمیں مسلمان بنایا میں پہلے بتا دوں مجھے کسی منافق کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے وہ بیٹھے جو حضور کا عاشی شکرِ رب کا اس نے ہمیں مسلمان بنایا بچے کو سمال کو اتارو بھئی دو بار گرنے سے مز گیا پہر نکالو شہی سے حرام سکھ جب یہ بچہ آیا کرے بھائی سے گودھ میں اٹھا کو پر چھڑا دیا کرو کوئی بات نہیں بٹے بینے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی ہے مزا ہی نہیں جنہیں اپنے اسلام پہ فخر ہے وہی بولے شکرِ رب نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان بنایا کرم کیا ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا احسان ہے اس کا لیکن جانتے ہوں آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے کئی نوجوانوں سے میں نے کہا داڑی رکھ لو کہنے لگے حالات نہیں ہیں کیوں کہ داڑی سے پہچان ہو جاتی یہ مسلمان جا رہا ہے پھر لوگ تارگیٹ کرتے ہیں میں نے کہا میں ان فتنہ ورو کی بات نہیں کرتا نفرتی چنٹو کتنے بھی ہو جائے غالب محبت کرنے والے بھی آئے یہ یاد رکھئے نفرت پھیلانے والے کتنے بھی بڑھ جائیں لیکن جیت محبت والوں کی ہوگی کہتے ہیں جی داڑی رکھیں گے تو لوگ تارگیٹ کریں میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم نے کلمہ پڑھا ہے کوئی قیمت نہیں دی ہم نے داڑیاں رکھیں کوئی قیمت نہیں لگانی پڑی ہمارے سروں پر ٹوپی آئیں کوئی قیمت ہمیں نہیں چکھانی پڑی بہت خراب حالات کیا یہ حالات ان سے بھی زیادہ خراب ہیں کہ جب زرین زنیرہ نے کلمہ پڑھا ابو جہل کو پتا چل گیا کہ زنیرہ فلاں کی باندھی نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا اسے مجھے میرے حوالے کرو غلام کلمہ پڑھنے لگے لیکن خدا کی قسم جب ایمان کی مٹھاس کسی کے سینے میں اتر جاتی ہے تو پھر اسے تلوار کا بھی درد محسوس نہیں ہوتا ہے تلوار کا بھی درد محسوس نہیں ہوتا ہے شرط ہے ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں اتر ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس اتری ہے اس کے سینے میں ذرا رکھ کے بھی بات سنیے گا اللہ سلامت رکھیں ان بزرگوں کے قدموں کو وہ سا لے کے میں کردار بتا رہا ہوں میرے نبیقہ حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا ابو جہل جیسا دشمن مکہ کے کفار جیسے پاورفل لوگ حاصل کر لیا زنیرہ پہ ستم کا دین چھوڑا کلمہ چھوڑا زنیرہ نے کہا جو تمہیں کرنا ہے کرو میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی عورت ہو کر کے عورت ہو کر کے میری بہن میری بیٹی میری تجھ سے گزاریش ہے ذرا سے حالات کیا دے کے تُو نے دپٹا اتار دیا چند ظالموں نے نقاب کی مخالفت کی تُو بینا نقاب کے آگئی کسی گھے اور چاہل نے یہ کہہ دیا کہ نقاب نے عورت کو قیدی بنا دیا تُو نے اپنی عزت کو خودی خاک میں ملا دیا کان کول کے سنو میں سمجھانا چاہیتا ہوں یہ نقاب عورت کو مجبور نہیں کرتا ہے عورت کو غلام نقی بناتا ہے بلکہ نقاب تری عزت کا سبب ہے نقاب تری عظمت کا پتہ دیتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جاؤ دنیا گھوم کر کے آؤ یوں تو دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں لیکن خلاف صرف قرآن پہ ملے گا سائیکلوں میں بھی ہر وہ مسجدیں ہیں لیکن کم خلاف لعبے پہ ملے گا مزار ہزاروں ہیں خبریں ہزاروں ہیں لیکن چادر مزار پہ ملے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے گھر پہ چادر چلائی جاتی ہے خلاف ڈالا جاتا ہے آپ کی جامعہ مسجد میں کیوں نقی ہے دنیا کے باقی مسجدوں میں کیوں نقی ہے کلاف کعبہ کیوں منایا گیا مجھے بتاؤ تو شکیر قبرستان میں ہزاروں قبریں گھوتی ہیں سن مزار پہ چادر کس لیے گئے وہ تو اللہ کو کتابیں ہیں صرف قرآن پہ خلاف کیوں گئے تو کوئی بھی پکڑ کے کہے گا ہم نے قرآن پہ خلاف اس لیے چلایا گئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کتابیں تو سیکلوں ہیں لیکن قرآن جیسی کتاب نقی ہے ہم نے قابل میں کناف اس لیے چلایا گئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے لڑتا بغت ہے لیکن قابل جیسا کھر نقی ہے مزاروں کے بارے میں اگر میں پوچھوں آپ سے کہ قبریں بے شمار گئے لیکن پھر بتاؤ ان پہ چادریں کیوں گئے تو آپ بھی بتائیں گے کہ یہ قبریں عام قبروں کی طرح نقی ہے اوہ میری بیٹی کان کول کے سن لے جب سائیکلوں بیٹی ہیں پہ نقاب چاہتی ہیں کوئی کسی کو لینا دینا نقی ہے کوئی فرق نقی ہوتا ہے لیکن جب اسلام کے شہزادی نقاب پہ گل کے جاتی ہے خدا کی قصد دنیا چاند جاتی ہے یہ کوئی اور نقی محمد عربی کا کلمہ پرنے والی بیٹی ہے بہی درک درک زندہ آباد مرحب 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 لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ توجہ ہے سارے لوگوں کی میری بہن سن آج شوہر پسند کا جوڑا نہ لاکے دے ترمون خراب ہو جاتا ہے چھوٹتے ہی کہتی ہے تم نے میرے لئے کیا کیا ہے میری بہن یہ جملہ نہ بول نہ شکری نہ کر رب کی شکر دا کر رب کا شکر دا کر کے ترے سر پہ شوہر کا سایہ آگے یہ بڑی بات ہے دس ہزار کا جوڑا بڑا نہیں چھبیس ہزار کا لینڈہ اتنا ضروری نہیں جتنا شوہر کا سایہ ضروری ہے میری تقریر تبہ یار کو پیچین کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے حاج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں شوہر کی کتنی مزدوری ہے چار سو پانچ سو بیچارہ لے کے آتا ہے اور تیرے گیارہ سو کے جوڑے نے اس کی ناک میں دم کر دیا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں خدا کی قسم ستر ہزار کا جوڑا پہن کے مر جا کوئی عزت ملنے والی نہیں پیبند والے کپڑے پہن کے مر جا شوہر کی فرما پردار ہو کے مر ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر اللہ جنت کے دروازے کھول گا سبحان اللہ رب نے تجھے کنیز فاطمہ زارہ بنایا سمجھ میری بہین کیا مشکل ہے خالی شوہر پسند کا جوڑا نہ دلاسکے تیرا مزاج خراب ہو جاتا دیکھ حضرت زنیرہ مارا گیا ابو جل نے کب تک کب تک کہا کہ جب تک تو دین نہیں چھوڑے گی تب تک ماریں گے جانتے ہو ابو جل نے کیا کیا لوہے کی سلاخیں ہمارے ہاں سریعہ بولتے ہیں ادھر کیا بولتے ہیں لبیہ کی سریعہ 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 ہی بولتے ہیں سریعہ گرم کی لوہے کی سلاخ گرم کی اور آنکھ کے قریب لاکھے کہنے لگا بتا آنکھ چاہیئے کہ تجھے اپنا محبوب چاہیئے اللہ انہوں نے کہا چاہے تو جان لے لے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا اللہ سبحان اللہ حقات کیا ہے تم پچاس ہزار دیکھے ہم سے دین چھن لوگے دو لاکھ کا جھانسہ دیکھے ہم سے دین لے لوگے خدا کی قسم ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ کانا ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے زنیرہ سے کہا تو آنکھیں لے لی جائیں گے آپ نے کہا جو کرنا ہے کر اس نے سوچا درد دیں شاید کے سمجھ میں آ جائے ایک آنکھ نکل گئی اللہ ایک آنکھ نکل گئی آپ نے شکر ادا کیا ابو جہل کو غصہ آیا آپ بھی شکر ادا کر رہی ہے اس نے کہا شکر رب کا بھی دینے کے لیے ایک آنکھ اور باقی ہے ایک آنکھ اور باقی ہے دوسری آنکھ نکالی گئی دوسری آنکھ جلا کے نکالی گئی تاریخ کبھا گئے دونوں آنکھیں آپ کے نکالی گئی اس کے بات بندہ بنا کر کے چوک میں چھوڑ کر کے ابو جہل نے کہا تھا تجھے بڑا ناز گئے اپنے رب کی اپنے رب کی خدایی پہ بلا اپنے رب کو اور بلا اپنے محبوب کو وہ تجھے آنکھیں دے ہماری طاقتیں ہم نے لے لی اب ان کی طاقتیں وہ دے کے دکھائے خدا کی قسم رات کا سناتہ کے چوک میں چھوڑ کے چلے گئے سارے دشمن حضرت زنیرہ رات بر روتی رکھی جب رات کا سناتہ آیا کے آدھی رات کا کچھ حصہ گزرا کے اور چاند دھنڈی ہوا کا جھوکا آیا کے دھنڈی ہوا کے جھوکے میں کچھ خوشبو کی دھیمی دھیمی لہر ہے سمجھ جاتی ہے یہ خوشبو کسی اور کی نقیق ہے میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے آقا کریم کی حاضری ہوئی ہے سرکار نے جا کے کہا زنیرہ کیا غالق ہے جیسی تنا کہا کے چیک نکلی حضرت زنیرہ کی آقا کہتے کہ زنیرہ اس لیے رو رہی ہو کہ آنکھیں جا چکی ہیں کہا نہیں آقا روشنی کی فکر کسے ہے اگر جان بھی چلی جاتی تب بھی شکردہ کرتے کہا پھر روئی کیوں کا خیال یہ آ رہا ہے کاش آنکھیں ہوتی تو تیرا چلوا دیکھ لیتی اب میں زندگی میں کبھی تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی مصطفیٰ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے لیکن تکلیف ہے ابھی اس نے یہ کہا ہے ہم نے طاقتی آنکھیں لے لی ہے اگر طاقت ہے تو وہ تیری آنکھیں لٹا کے دکھائے میرے نبی نے مشکرا کے لعب آنکھوں نے لگایا خدا نے پہلے سے زیادہ زنیرہ کو روشنی عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یار شلو زندہ بود زندہ بود زندہ بود زندہ بود زندہ بود اللہ اکبر یار شلو آقے کریم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے اگر وہ لینا جانتا ہے تو تیرا نبی دینا جانتا ہے بریلی سے آواز آتی کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جو میرے لیے آیا کہ وہ قطعی نہ بولے جو نبی کے لیے آیا کہ وہ کھل کے بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نتی خدا کی قسم یہی زنیرہ ہے یہی زنیرہ حضرت عمر ایمان ایمان لائے ابو جہل کے دروازے پہ گئے دکھلا کون ہے دیکھا عمر ابن خطاب کھڑی عمر کیسے آئی کب بتانے آیا وہ میں نے مدینے والے کا دامن تھام لیا جھگ گئی گردار کہا پھر یہاں کیوں آئے اب یہاں کیوں آئے کلمہ پڑھ لیا کہا یہ کہنے آیا ان جسے بچے یتیم کرانے ہو اب حضور کے مقابلے میں نکل کے دکھا دے اب اسلام والوں کو وعی روکے گا جسے عورتیں بیوہ کرانی ہیں وہ کہا کہہ دینا اپنے یاروں سے عمر حضور کا ہو گیا ہے اس دیور سے کہہ کے پلٹ رکھے تھے راستے میں زنیرہ کھڑی تھی کہنے لگی ٹھہر عمر ٹھہر تو شکی کہا روک روک کیا تو وہی عمر ہے کہا کون سا عمر کہا ایک دن میرا مالک مجھے مار رہا تھا ابو جہل نے بھی مارا تھا تو آ گیا تھا بتا تو شکی آج تیرا لہجہ بدلہ بدلہ لگتا گئے آج باتیں ہاں لکھ کر رہا گئے کل بھی تو تو کی تھا جب تُو نے آ کر کے ابو جہل سے پوچھا تھا کیوں مار رہا گئے تب اس نے کہا تھا یہ کلمہ پڑھ کی گئے تامنکی چھوڑ رہ گئے تب تُو نے ہاتھ میں کھوڑا لے کر کے مجھے مارتے مارتے تھک گیا تھا تو پانی پینے لگا تھا میں نے کہا عمر ہوا گیا گئے تھک گیا گئے تو تُو نے کہا تھا پانی پی لوں پانی پینے کے بعد تُو نے میرے کلے میں کھوڑا ڈال کر کے اس کو لپیٹ کے پانسی کفندہ بنا دیا تھا عمر بتا تو شکی کل بھی عمر تا آج بھی عمر گئے کل اور تا آج ہو رہے ہو کیا گیا گئے عمر نے لو کے کہا تھا کل تک اس کو دیکھا نہ گی تھا آج دیکھ کے آیا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کتا دیکھی مطلعہ کس نے محمد کی ادا دیکھی ہے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا رسول اللہ وہ جو ہے سارے لوگوں کی یہ قیمتیں لگانی پڑی تب جا کے ایمان ان لوگوں نے ہم تک پہنچایا ان کے ذریعے اسلام ہم تک آیا میرے دوست میرے عزیز آج دلیا ہمیں دیکھ کر کے ہمارے اسلام کا تعریف کراتی ہے ہمیں دکھایا جا کے وہ نے دیکھو یہ ہے مسلمان جو جیب کاٹتے ہیں یہ ہیں مسلمان جو شراب پیتے ہیں یہ ہیں مسلمان جو چوریاں کرتے ہیں غلط ہمارے غلط کارناموں کی وجہ سے لوگوں کی انگلیاں ہمارے مذہب کی طرف اٹھتی ہیں آپ سے اتنی گزاری سے خدا راہ آپ اپنا کردار اتنا خوبصورت بنا لو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے یہ کہیں اگر مسلمان اتنے اچھے ہیں تو پھر اسلام کتنا اچھا ہوتا ہے ہمارا اسلام بے قصور لوگوں کو بم سے اڑانے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا اسلام نہتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا اسلام عورت و بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جو تمہارے مقابلے میں آئے پھر تم کھل کے اس کا مقابلہ کرو ہاں جہاد کا مطلب ہی الٹا بتایا گیا جبکہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ان لوگوں سے ہوئی تھی جو مدینہ پہ چڑھائی کرنے پہلیے کود پہلے نکلے تھے تب میرے حضور نے تین سو تیرہ کو سجا کے کہا تھا سنو تلواریں جتنی بھی ہیں ٹھیک ہیں گھوڑے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہیں جبکہ وہ مکمل سجے بھی نہیں تھے کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی کسی کے ہاتھ میں آدھی تلوار تھی کسی کے ہاتھ میں پوری تلوار تھی تو ڈھال نگی تھی کسی پر ڈھال تھی تو تلوار نگی تھی کوئی خالی ہاتھ تھا کوئی پیدل تھا کوئی اونٹ پہ کوئی گھوڑے پہ یہ تین سو تیرہ کی حالت تھی لیکن پھر بھی میرے نبی نے کیا کہا تھا ہےرو جانے سے پہلے سبق لے کے جاؤ میرے نبی نے کہا تھا جو تم سے امان مانگ لے اسے قتل نہ کرنا جو بچے ہوں انہیں قتل نہ کرنا جو عورتیں ہوں انہیں قتل نہ کرنا نحتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا بیماروں کمزوروں کو نہ مارنا عزرگوں کو ہاتھ نہ اٹھانا اللہ اکبر یہ اسلام سبق دیتا کہ میں پوچھنا چاہیتا ہوں ان فتنہ پرور کوڈیا میڈیا کی روزے جو نظرتیں پھیلا رکھے ہو اسلام کا یہ سبق پڑاتے ہو جو تم نے خود رکھی سمجھا کہ میں تو یہ کہنا چاہیتا ہوں اگر اسلام کو سمجھنا کہ پیغمبر کے کردار کا وہ باپ اٹھا جب میرا نبی مسجد میں آتا کہ جہاں اپنوں کے بچے آتے ہیں غیروں کے بھی بچے دھوڑ کے آتے تھے جہاں مصطفیٰ صحابہ کے بچوں کو سینے سے لگاتے تھے وہاں دشمن کے بچوں کو بھی سینے سے لگاتے تھے واہاں سارے تبیر سارے رسالت علماء اہلے سنت سننہ بابا سبان اللہ یہ کردار پیش کرو اسلام پیار باٹھتا ہے اور سنیں ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اگر اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلتا تو ایک دو ملکوں میں سمٹ جاتا یہاں تک کہ وہ عرب سے ہی باہر نہیں نکلتا لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام نظر آتا ہے پتہ چلا اسے تلوار نے نہیں پھیلایا اسے پیغمبر کے کردار نے پھیلایا ہے آج اسے کردار کی ضرورت ہے یہ نوجوانوں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کسی بھی فتین کے بھاشڑ یا کسی زلین کے اکسانے پہ تمہیں اپنی حد پار نہیں کرنی سن لیجئے اپنی حد پار نہیں کرنی اگر کوئی کو اتنا بھی گند معاشرے میں پھیلائے تو تمہیں کردار کی جھاڑو سے اس کی گندگی ختم کریں گے یہ میری بات یاد رکھ لیجئے گا اور اس پہ مضبوطی سے قائم رہیے اور بعد جب حضور کی ہو تو قانون کے دائرے میں رہ کر کہ ہم اپنی بات رکھیں گے اگر قانون کے ہاں سنوائی نہیں ہوگی تو پھر اپنے اکابرین سے دوسرے راستے پوچھیں لیکن ہمیں بے وقوفی کر کر کے اپنے آپ کو بدنام کرانے کی ضرورت نہیں مثالیں آپ کے سامنے مثال آپ کے سامنے چاہے وہ بہرائش کی مثال ہو یا دوسرے شہروں کی مثال ہیں آپ سے میں کہوں گا خدا رہا کردار اچھے کریں کردار اچھے کریں ہمارا نبی ہے ابتدائی سلام ہے ہجرت کر کے حضور مدینہ آگئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضور کی ازواج متحرات کبان ہیں کہ سرکار کے گھر جب کوئی اچھا کھانا بنتا گوشت بنتا پہلی بات تو میرے نبی کے گھر ساتھ ساتھ دن تک چولا نہیں جلتا تھا اور اگر کبھی جل بھی جاتا تو محبوب کہتے کہ اس میں شوربہ بڑھا لیں زور کس لیے کا پڑوسی کو پہنچانا ہے تاریخ کا یہ باب اٹھا کے دیکھیں میرا نبی پیالوں میں سالن لے کے جاتا اور ان کے گھر نہیں ابو بکر کے دروازے نہیں عمر کے دروازے نہیں عثمان کے دروازے نہیں ان کے دروازے جا کے کھڑا ہوتا جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے جو پتھر مارا کرتے تھے جو کورا ڈالا کرتے تھے میرا نبی لے کر کے جاتا دستک ہوتی کونے دروازے پہ کہتے انا محمد الرسول اللہ اندر سے آواز آتی ہمیں تمہاری تبلیغ نہیں سنی گھے تمہارا دین نگی جاننا گھے لوٹ چاہیئے آقا کہتے میں تبلیغ کرنے نگی آیا گھو میں دین بتانے نگی آیا گھو یار میرے گھر گوشت بنا تھا میرے بچے تو کھاتے اگر تمہارے نہ کھاتے مجھے گوارا نگی ہوتا وہ تو کہتے دشمن خے کہا دروازہ تو کھولو جب دروازہ کھلتا حضورﷺ کے ہاتھوں سے ان کے بچوں کے لیے نبی کے گھر کا پکا کھانا دروازے کے اندر جاتا تو صرف کھانا نگی بلکہ دین بھی دروازوں کے اندر چلا جایا گیا آج کی ضرورت ہے آج اسی کردار کی ضرورت ہے مگر یہ کب ہوگا جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی ہمارے پاس علم ہوگا جب ہم کسی لائقی افقابل ہوں گے تب حضورﷺ کے کردار کو سمجھیں گے نا ہم تو ایک بات جانتے کہ لٹھ کے بدلے لٹھی مارنا یاد رکھیے گا عقیدے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو عقائد میں ہمارا کسی سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے یہ یاد رکھی ہے عقائد میں ہمارا کسی سے کوئی سمجھ ہوتا زور سے سمجھ ہوتا نہیں ہمارا ایک نعرہ ہے جو نبی کا نعیب وہ ہمارا جو نبی کا نعیب وہ زور سے جو نبی کا نعیب وہ ہمارا ہے ہی فائنل جو نبی کا نعیب وہ ہمارا نہیں اب یہ مس سوچنا کہ مولوی اخلاق کی بات کر گیا تو چھوٹے بھائی کا کرتا بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پجامہ پہن کے کوئی آ جائے السلام علیکم ہاتھ ملا لو کہ نہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بدعقیدوں سے ہمارا کوئی لے نہ دینا ٹھیک ہے جی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ہندووں سے اتنی نفرت نہیں کر رہے ہو جتنی ہم کلمہ پڑھنے والوں سے تو سنو ہندو کا دھرم الگ ہے لیکن ہندو میرے نبی کا گستاق نہیں ہے سبان اللہ ہندو دھرم والے لوگ میرے نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے اور جو نبی سے توہین نبی کی توہین کرے انہیں بڑے بھائی کی طرح کہے گاؤں کے چوکیدار کی طرح کہے ہم ایسوں کو چوتی کی نوک پہ نہیں بلکہ چوتی کے نیچے رکھتے سبان اللہ یہ سننے جیے کانکون انسانیت انسانوں سے دکھائی جائے گی جہنمی کتوں سے نہیں دکھائی جائے گی یہ یاد رکھی آپ بھی سمجھ لیں اس چیز کو آزرورت اخلاق کی کردار کی حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے حضور کی سیرت پڑھنے اور سمجھ لیں اور سمجھانے کی ضرورت ہے میرے سارے نوجوان بھائی بیٹھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کی سلالو جواہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے حضور نے ہمیں کیا نہیں دیا ماں کی گود سے لے کے قبر تک جانے کا حضور نے ایک زندگی کا زاویہ اور طور طریقہ سے جا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس بس اتنا کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ ہمیں چلنا تو ہے ہی بھئی گھر تک بھی یہاں سے جائیں گے اللہ سب کو منزل تک پہنچائے سب کا کوئی نہ کوئی انتظار کر رہا ہوگا کسی کی بیوی کو انتظار ہوگا کسی کی بہن کو انتظار ہوگا کسی کی ماں دروازے پہ آنکھیں لگائی بکی ہوگی کسی کے باپ کو بیٹھے کیا آہٹ کا انتظار ہوگا کوئی جو بھی گھر سے نکل کے آیا ہے سب کو گھر جانا اللہ سب کو منزل تک پہنچائے سب کو منزل تک پہنچائے بات ماں کی آگئی تو یہ بھی کہہ جاؤں نوجوانوں گھر سے آیا کرو نا تو ماں سے پوچھ کے آیا کرو اگر ہاتھ اتبالو نا کتنے لوگ ماں سے کہہ کے آئے تو شاید 50% لوگوں کے ہاتھ نہ اٹھیں نیچے رکھو لے بیٹھے تمہاری وجہ سے کئی لوگ جھوٹے بھی ہاتھ اٹھا لیں مجھے سب پتا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہمیں جلسوں کی شرمندگی سے در لگتا ہے آخرت کی شرمندگی سے در نہیں لگتا سوچیں سوچیں نہیں آتے اجازت لے کے شابر بھائی اگر ایک شیر پڑھ دیں ماں کے حوالے سے ہے نا وہ شیر ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں یار یہ شیر جب پڑھے جاتے ہیں تو وہ جو ماں کو تپڑ مار کے آیا وہ بھی گھٹی لٹاتا ہے وہ بھی گھٹی لٹاتا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں مجھے ماں سے کتنا پیار ہے میں کہتا ہوں خدا رہا یہ گھٹی ہم پہ نہ اڑاؤ ان پہ نہ اڑاؤ کبھی فرشت ملے نا ماں کو بیٹھا اور وہ گھٹیاں نکال کے ماں کے قدموں پہ اڑا اور کہا ماں اس پیسے کے کوئی اوقات نہیں ضرورت پڑی تو تجھ پہ جان بھی ایسے کہ چھاور کر دیں گھر سے نکلا کرے تو ماں سے پوچھ کے نکلا کرے ماں سے اجازت لے کے نکلا کرے ماں کی دعا لے کے نکلا کرے کوئی بات نہیں چار کلومیٹری تو جانا ہے مولوی آ رہا ہے چار بات سننی ابھی آئے کیا ضرورت اب ماں سے پوچھ کے لڑ تک جاتے تھے خدا سے وہ لڑ مقابلے والی بات نہیں صد کر جاتے تھے یہ ان کے ناز رب اٹھاتا ہے اللہ اکبر لیکن جب ماں کا انتقال ہوا گئے یگی موسیٰ جب کلام کرنے کے لیے نکل رکے گئے آوازِ قدرت آتی ہے موسیٰ آج سمھل کے آنا پڑے گا آج دیول کو قابو میں کر کے آنا آج کنٹرول میں آنا ہے آج لہچے سمال کے بات کرنی ہے آج انداز بنا کے بات کرنی ہے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا آج سے پہلے بھی آیا ہو آج کوئی پہلی بار تو نقی آیا ہو لیکن آج سے پہلے کبھی مجھے لہچے سمالنے کا حکم نقی دیا گیا کا انداز بدلنے کا حکم نقی دیا گیا آج سے پہلے بھی تو آتا رکھا ہو لیکن کبھی آج تک مجھے وارننگ نہیں دی گئی آوازِ قدرت آتی ہے اے موسیٰ آج سے پہلے جب تم گھر سے آتے تھے تو سنو تمہارے سر پہ ماں کی دعاؤں کا آجل ہوتا تھا ماں کی دعائیں گوتی تھی لیکن موسیٰ آج آ رکھے ہو ماں کی ممتہ بھی نقی ہے ماں کا آجل بھی نقی ہے ماں کا سایہ بھی نقی ہے ماں کی دعائیں بھی نقی ہے اس لیے لہتے سوال کے بعد کرنا اے بتا اگر موسیٰ کو ماں کی دعائیں ضروری ہیں تو تجھے مجھے ماں کی دعائیں ضروری کیوں نہیں ہو نارید تکبیر نارید تکبیر نارید سالت نارید سالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نارید تکبیر نارید سالت یہ ہماری اس بستی میں گنگی جمنی تہزی محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے اخلاق یہاں کے سواجی یادب جو یہاں کے پردان جی ہے ان کی جانب سے یہ تمام علماء کے لئے چادر پیش کی جئی ہے ہے پردان جی یہی پہ ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں ان کی جانب سے سب کے لئے یہ تحفے ہیں یہ محبتیں قائم کریں رشتہِ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ بان اللہ زبان اللہ کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ تم قدم بڑھاؤ 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 شکریہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد تاجو سریہ تاجو سریہ یہ ہمارے پردان جی کی طرف سے تمام علماء کے لئے جتنے بھی سٹیج پہ لوگ آئے ہیں یہ سبھی کے لئے انہوں نے چادروں کا توپہ پیش کیا رہے ہیں یہی محبتیں ہمارے ملک کی پہچان ہیں یہی محبتیں ہمارے ملک کی ترقی کا سبب ہیں ہم اسی اخلاق کو اور اسی محبت کو اپنے ملک میں اپنے وطن میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پردان جی کے جانب سے سبھی کے لئے توفاق ہے بس میری آپ سے اتنی گزاریش ہے میں تھوڑا سا وقت میرے پاس پردان جی کے پاس بھی وقت کم ہے اور میرے پاس بھی وقت کم ہے پھر انشاءاللہ خلقے ساری باتیں ہو جائیں گی میں بات پوری کرلوں سمنٹنے لگاؤں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی ضروری کام نہیں پردان جی کی طرح دیکھو ساماجی کا آدمی کو کام لگے رہتے ہیں تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے ابھی جتنی انرجی واقعی ہے اتنی زور سے کہہ دو ورنہ شابر بھائی کو لگا دوں مہ پھر ذرا کہہ دیں سباہ پندرہ منٹ واقعی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس سے سنیں ماں 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 سے اجازت لے کے گھر سے نکلا کریں ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی ماں باپ کا مول نہیں جانا یہ ہمارے حافظ صاحب حافظ بنے یہ کہاں حافظ بنے آپ کی بستی مستی کہاں حافظ بنے بتاؤ کتنے کلومیٹر دور پڑے ساٹھ کلومیٹر کتنی دور ساٹھ کلومیٹر ساٹھ نہیں ساٹھ کلومیٹر کیا یہ وہاں سے روز آتے ہوں گے بولے نہیں نا مہینے میں پندرہ دن میں دو مہینے میں یا جب مدرسے کی چھٹی ہوتا میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ ساٹھ کلومیٹر ماں باپ سے دور رہے ہیں کس کے لئے قرآن کے لئے دین کے لئے اپنے رسول کے لئے کوئی ماں ایسی نہیں جسے لال پیارا نہ ہو یہ پیران ایزام بیٹھے ہوئے گارنٹی ہے میری یہ کی نہیں اگر وقت ہاتھ گھر سے چلنے لگے پڑھنے کے لئے دروازے کی طرف بڑھے ماں نے چالیس سکھ کے دے دیئے تھے اور چالیس سکھ کے دے کہا تھا بیٹے جا رہے ہو جی امی کہا سنو خیال رکھنا اپنا میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی تمہیں میرے بغیر رہنا ہے یہ کہہ کے جب بیٹے کو رخصت کیا دروازے تک پہنچے ماں کی چیخ لکھ لی عبدالقادر ایک بار اور آکے سینے سے لگ جا دوڑ کے آیا امی بات کیا ہے بیٹے کی بے قراری کی وجہ سے راز سے پردہ نہیں اٹھایا لیکن جانتی تھی آج عبدالقادر جلانی کی آخری ملاقات انہیں پتا تھا آج کے بعد بیٹے سے ملاقات نہیں ہونی ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے لفٹائے رکھا جب پردیس جاتے ہو نا یار پھر ماں کے دل پر پوچھا کرو کیا گزرا کرتی گئے بیوی سے جدہ ہوتے ہو چند آنسو لے کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے پلٹ پلٹ کے تسلی دینے آتے ہو سر پہ ہاتھ رکھتے ہو شینے سے لگاتے ہو ایک ایک مہینے کا ایک گھنٹہ جوڑ کے بتاتے ہو چار مہینے تین دن میں آ جاؤں گا دو مہینے اٹھارا گھنٹے رہ گئے ہیں سارا وقت بیوی کو بتا دیتے ہو وہ مڑ کے ماں جو بیٹھیں ہیں چھپر میں ایک بار اسے بھی تو دیکھ لیا ہوتا تجھے کیا لگتا ہے تیری جدائی کا غم بیوی کو زیادہ گئے نئی خدا کی قسم جب بیٹے جدہ ہوتے ہیں تو درد ماں کو زیادہ ہوتا گئے تمہیں کیا بتا گئے تم تا عورتوں کی محبتوں میں پہ گئے ہو ماں کے آنسووں کی قدر کیا جانو ہم نے کتنی ماںوں کو رات کے سناٹے میں دیواروں سے باتیں کرتے دیکھا گئے وہ بیٹے کا نام لے کر کے دیواروں کو آواز دیتی میں نے کہا شاید پاگل ہو گئی اس کو پتا رکھی یہ کس سے بات کر رکھی جب پوچھا گیا ماں بتانا تو رات کے تین بجے دیوار کو اپنے پیٹے کا نام کیوں دے رکھی اس نے کہا چار مہینے ہو گئے بیٹا سعودی گیا گیا ایک بار بھی ماں کو فون نکھی کیا گیا روز بیوی سے بات کرتا گیا فون کٹ دیتا گیا میں تو انتظار کرتی رہ جاتی ہو کاش آج بیٹا مجھ سے کہے بات کرنے کے لیے کہتی یہ چار مہینے ہو گئے گئے آج تک بیٹے نے ماں کا حال لگی پوچھا گئے کہا پھر دیواروں سے کیوں باتیں کرتی گئے کہا بجپن میں جیسے گڑو کہ کے آواز دیتی تھی چی چاہتا تھا آج بھی ہوق اٹھتی غسینے میں کاش بیٹے کو گڑو کہ کے آواز دوں کب بیٹا تو نکھی ہے دیوار کو بیٹا سمجھ کے آواز دے لیتی ہو دیوار کو بیٹا سمجھ کے بات کر لیتی ہو لوگ کہتے گئے میں نے ترقی کی گئے دس سال سعودی کاٹ کے آیا ہو مولوی میں نے گاڑی بھی لے لی بنگلہ بھی بنا لیا گئے میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہیں یہ بنگلے گاڑیاں خدا کی قسم اس ماں باپ کے قدموں میں رہنے کے عادی بن جاؤ اس لیے کہ کل اگر دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوگے تو اتنا پشتاوہ ہوگا کہ تمہیں دولت زہر لگے گی بلڈنگیں قبر لگے گی ترقیہ تمہیں تباہی لگے گی آج ماں باپ ہیں ان کی خدمت کر لو ان کے قدموں میں رہ لو خدا کی قسم ان کے قدموں میں رہنا یہ بلڈنگوں میں رہنے سے زیادہ بہتر ہوا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار مدینہ کانفرنس حظمت والدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ کدھر جھون رہے ہیں جنت ہم کدھر جھون رہے ہیں معلوم ہیں رمضان میں افتاری کے وقت میں کیمرہ لگا کے جنت ڈھون رہے ہیں غریبوں کو زقاب دیتے واقع ان کا فوتو لیتے ہو جنت ڈھون رہے ہیں ابھی نا اللہ آپ کو سلامت رکھے میں میسیج دیتا ہوں پوری دنیا کو غریبوں کے نکاح میں ہاتھ بٹھاؤ بڑی اچھی بات بڑی اچھی بات ہے میرے پاس کئی فون آئے حضرت آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں ہمارے اجتماعی نکاح کی محفل ہے اجتماعی میں بچتا ہوں ان چیزوں سے میرا من نہیں ہوتا ہے اسی جگہ جانے میں تو چاہتا ہوں بلانے والے مقارنی ہونے چاہیے حضور کے وفادار ہونے چاہیے تو اس کے بعد جنہوں نے تاریخ ہی دی ہم نے نہیں دی انہوں نے معلوم ہے کیا کیا انہوں نے اپنی محفل کا فوٹو کھینچ کے بھیجا اخبار کی کٹن ڈالی گئے ڈالتے کدے کی آپ نہیں آئے ایک سو ستر جوڑے ہم نے یہاں سے رخصت کی اخبار کی کٹنگ میں لڑکیوں کی بھی فوٹو چھپی اور دولہ بننے والے لڑکوں کی بھی فوٹو چھپی سن رہے میری بات جنت ڈھون رہے ہیں یہی عاملوں میں ایک دولہ کا چہرہ دولہ نہیں لگ رہا تھا سیرے پینے ہوئے سارے مردے لگ رہے ہیں اس لیے کہ فوٹو کھینچ کر کے ان کی غربت کا تماشہ بنایا جا رہا ہے یہاں جنت ڈھون رہے ہو لانا تو ایسی تری مدد پہ جو کسی غریب کی زلط کا سبب تم نے بیس لاکھ کر کے اگر دس چھوڑے رخصت کر دیئے تو کیا کیا سن ام الممنین سچے باپ کی سچی بیٹی پارسہ باپ کی پارسہ بیٹی جنتی باپ کی جنتی بیٹی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام الممنین آئشہ صدیقہ اپنے بھانجے کو بلاتی ہے حضرت ام سلمہ کے بیٹے کو اور ایک تھیلہ اٹھا کے دیتی ہے لے اس میں تھوڑا سا راشان خالہ کیا کرنا ہے کہ وہ آگے جا کے موڑ پہ غریب رہتا ہے یہ تھیلہ اس کے گھر رکھ کے آنا ہے بہت غور سے سنیے گا نیکی کیسے کی جاتی ہے تھیلہ اس کے گھر رکھ کے آنا ہے جب وہ لے کے بتانا اور اس کے ہاتھ میں بھی لگی نیچے رکھ دینا آئے لکھا آگے پلٹ کے کہتے خالہ میں نے کام کر دیا لیکن یہ تو بتائی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے نام بتانے کو کیوں منا کیا فرما کی کہ میرے لان جو کسی پر احسان کر دیتا ہے تو پھر کھانے والا اپنے محسن کے آگے کبھی سرج اٹھا کے نہیں چلا کرتا میں نے اس لیے نام بتانے سے انکار کیا کبھی اس کا ہماری گلی سے گزر ہو جائے یہ خیال نہ آ جائے اس دن کا راشن آئشہ صدیقہ نے بھیجا تھا کہ اس لیے ہماری گلی سے گردن جھکا کے نہ گزرے ہم نے نام بتانے سے منا کیا کہ یہ بات سمجھ میں آگئی نام اس لیے نہیں بتایا تاکہ آپ کے آگے شنمندہ نہ ہو لیکن یہ تو بتا دو ہاتھ میں دینے سے کیوں میں نہ کیا آپ کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ جب کوئی کسی کو چیز دیتا تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے آئشہ یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچہ ہو جائے اور یار نیکی سے کہتی کہ تیری وجہ سے سر تو کیا کہ کسی کا ہاتھ بھی تُس سے نیچہ نہیں ہو نا سن تیری جنت روڈ پہ پڑی بھیق مانگ رہی ہے تیری جنت پر آئے کے آنگل میں لیٹی ہے تیری جنت روڈ پہ پڑی ہے آپ کہیں کسی کہہ رہا ہوں وہ ماں جو بھیق مانگ رہی ہیں وہ کسی کی ماں ہے وہ باب جو بیٹے کی بیلڈنگ ہوتے ہوئے دوسرے مکان کی تیوار کے سائے میں بیٹھا ہے وہ تیری جنت ہے کسی بی بیٹے کہتے رکھ رہے تو سمجھ لینا باپ تو کہے گا باپ بیٹے کی برائی کری نہیں سلتا وہ تو کہہ ہی دے گا بڑے اچھے بیٹے اور لوگ تعریف کریں گے لیکن سنیں اگر گرمی کے وقت میں جب پرندے بھی سائے تلاش کرتے ہیں اس وقت میں کسی گھر کا بھولا اگر پیڑ کے نیچے پڑھا ہو تو سمجھ لینا اس کے بیٹے عزت نہیں کرتے سردی کے موسم میں کسی گھر کا بڑا بھولا آگ گھنے کے بعد اگر راق کے سہارے روٹ پہ بیٹھا ہے سمجھ لینا اس کے بیٹے اس کی قدر نہیں کر رہے بیٹوں سے گزاری شہد اپنے ماباب کی عزت کرو میرا نبی پوری زندگی ایک بات سوچ سوچ کے روتا تھا کہتے تھے صحابہ آج تک مجھے ماں کی وہ بات بہت یاد آتی ہے یہ کہ رونے لگ جاتے تھے حضور کون سی بات کا سنے ماں کیا ہوتی ہے حضور کب کہہ رہے ہیں جب لاکھوں سے ہوا جانتے دینے والے قدموں پہ کھڑے ہیں حضور کی سر قربان کرنے والے لوگ کھڑے تب میرا نبی کہتا مجھے یاد رٹا ڈال لیتی اور چھپکے چھپکے رو کے کہتی اللہ بیٹا آنے سے پہلے یتیم ہو گیا مالک اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے لال کا کیا ہوگا حضور کہتے ماں کہ وہ فکر بھرے جملے آج بھر رولا دیتے گئے آقا کہتے کاش آج میری ماں ہوتی آج بیٹے کی عظمت دیکھتی تو کتنی راضی ہوتی آج لوگوں کی غلامی کرتے لوگوں کو میری غلامی کرتا دیکھتی تو کتنی راضی ہوتی ایک مقام پہ میرے نبی نے کہا تا شہابہ میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی میں مسجد نبی کے مسلح پہ ہوتا وہ گجرے آئیشہ میں ہوتی آہستہ سے پردہ ہٹتا پیاری سی آواز آتی بیٹا محمد میری بات سنجا آقا کہتے گئے شہابہ میں نماز توڑ دیتا مسلح چھوڑ دیتا ماں بندگی جھوڑ کے بندگی کے بعد جاتے تب میرے نبی نے کہا ہاں کس لیے کچھ مال آزی ہوتی ہے تب خدا راز آہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حمد رضا صحاب قبلہ زندہ سبان عزت کریں گے ماں انشاءاللہ سارے نوجوان وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ماں سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلیں بولے انشاءاللہ جن کی ماں ہیں وہ مقدر والے ہیں ورنہ ماں کیا ہوتی ہے یہ اسی سے پوچھو جس کے گھر میں ماں جیسی دولت نہیں گاڑی سے اترتے بلڈنگ سے نکلتے دل نہیں لگتا چھپر میں ماں کو مسکراتا دیکھ لو تو اپنا چھپر بھی محل لگا کرتا ہے اس لئے کریں گے انشاءاللہ ماں کی عزت اخلاق بہتر کریں کردار اتنا اچھا کرنے کہ ہمیں لوگ دیکھ کے پہچان جائیں حضور کا غلام جا رہے کریں گے انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہ نہ لیں کبھی جوری نہ کریں بینہ اجازت کسی کی کوئی چیز نہ لیں کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ دیں اور کسی کو دکھ دینے سے بچیں کوشش یہ کریں وہ گزر ہوا کسی جماعت کا پتھر پڑھا تھا وہ مسلمانوں کا پیچھا کر رہے تھے اس نے ایک نجوان نہیں دوسرے راستے میں تلاش کرو کہا کیوں کہا کہ اگر گزرے ہوتے تو یہ پتھر سڑک پہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ ان کے نبی نے کہا کہ اماتت العزان تریق یہ بھی نیکی ہوا کرتی راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیں پتھر کٹا کنکر کو ہٹا دیں یہ بھی نہیں کی کہ مسلمان اگر گزرتے تو اسے ہٹا کے گزرتے ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ ی صبت حسنہ میرے محبوب کی ممبر رسول صلی اللہ قفر و قرآ لائقی صدی عزت کریم علماء سنت جمعہ فاظ قرآن صدر جلسہ مقیم جلسہ جمعہ سعدات کرام بالخصوص آل علی 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 حضرت علماء مولانا مفتی شہاب سید راغب یا صاحب اللہ غل زہری دام ذل لالی و جمعہ فاظ قرآن میں فلحب بات میں تشریف فرمار محترم بزرگ جوان ساتھی عزیز بچ اسلام رشتے کی عفت مآ پردان شہی مہ مہ نوح جمعہ سام و سام عاد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات و اپریٹر صاحب اس کے ایک کو کم کر دیجی تھوڑی تاکہ بات سمجھ میں آئی نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الامی المتیع الحبین المعین الكریم و نحن علیہ ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العلمین یا خدا بحر جناب مصطف امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافی و کربو بلا کل خواش ازاد گرگ قبا امداد کن غوث عزم ببن بس روس سام مدد قبل دین مدد کرب امام مدد بگرد بلا افتاد کشتی مدد 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 یا معین الدین چشتی قادری امن عری حغوث عظم بی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالم بی زنم بلغ العلا بکم آلہی کشف دجا بی جمال حسون جمع خص حال صل علی و آلہی کرو تیرے نام پہ جان فدا نبس ایک جان جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور رسول کی بھارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچاور کر لیں پڑھیں با آواز بلد صلی اللہ و صلی اللہ سید اللہ و شفیعینا و نبینا مولانا محمد معجود والکرم میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام عراقی و کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے جملہ شکلوں کو جنہوں نے بڑی محنت و عقیدت وں کے ساتھ اس حسین محفل کو سجا کر ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتے کرنے کا موقع فراہ کیا اللہ کریم سب کی کوشش اور کابشوں کو اتنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے ہندوستان کا ایک بہت بڑا لہجہ جس کو پورے ہندوستان میں صابت رضا اللہ حبادی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے ان سے حضور کی نات کے اشار سوئے وقت کم تھا سینے میں ان کی اتنا دم ہے کہ یہ پوری رات بھی پڑھیں تو رات چھوٹی پڑھ سکتی یہ تھکیں گے نہیں اور یہ سب نات کی برکت ہیں اللہ سلامت رکھے ان سے پہلے آل نبی اولاد علی خطیب الحند حضور سید راقی میاں صاحب قبلہ زریدہ مزلہ علی سے بہت کم وقت میں بڑی نصیحت میں اس گفت گصامات کی نقیب الہند بھائی نفیز رضا حبی اتنے خوبصورت اشعار پڑھے کہ انہوں نے اشعار کے ذریعے ہمیں یہاں سے اٹھا کہ سیدہ خدیجہ کی چوکر تک پہنچ آیا اور پھر اسی لہجے اور اسی طرز کے اور پھر مسلک اور عقیدے کا جس محبت سے اظہار و اعلان کیا یقینا ان کی یہ ان کا حسن بیان انداز بیان اتنا خوبصورت کہ سامب بھی مر گیا اور لٹی بھی نہیں ٹھوٹی ہے ہے نا اللہ سلامت رکھے بھائی نفیس رضا بی بی صاحب میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ تم اس سے بھی کمزور ہیں صابر بھائی کی آواز سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بندہ کچھ دگڑا ہے لیکن اس بندے کو جب دیکھتا ہوں نہ تمہیں کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں علی بولے در خیبر الٹ کر یہ شان مصطفیٰ ہے میں نہیں ہوں کیا بات ہے جو تم میں بولتا ہے وہاں تک ہمیں بھی لے چلو تاکہ ہم بھی تھوڑا سا بولنے لگ جائیں خیریت ہیں نا سارے لوگ اللہ سب کو سلامت رکھے یہ محبت ہیں یہ پیار ابھی تک رات کا ڈیڑ بجرا ہے ڈیڑ کے بھی اوپر سوئی جا رہی ہے لیکن آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ رات بوڑی ہو گئی ہے ابھی ہم بوڑے نہیں ہوئے رات بوڑی ہو گئی لیکن ابھی ہم جوان ہیں اور یقینا یہ ان بابرکر شخصیتوں کے قدموں کی برکت ہے کہ ابھی تک محفل اپنے شباب پر ہے یہاں ہم جانتے ہیں ہمارے کہنے پہ تو ہمارا بیٹا نہیں آتا ہے ہماری آواز پہ ہمارے بچے نہیں بیٹے رہتے ہیں تو پھر ہمارے ہمارے